تو شیطان کب اور کیسے دھوکہ دے کر وسوسہ اندازی کر کے غلطی کرواتا ہے خیرخواہ بن کر ہمدرد بن کر کسی بھی چیز کے وقتی فائدوں کی اہمیت بڑھا کر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مختلف چیزوں کو صرف وقتی فائدوں کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں ان لوگوں کی سوچ محدود ہوتی ہے limited thinking اور کچھ لوگ وسیع سوچ کے مالک ہوتے ہیں جیسے big bird thinking ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے big bird thinking ایک ہوتی ہے small bird thinking جیسے چیڑیا ہے اور ایک ہوتی ہے big bird thinking دور اندیش ہوتے ہیں دور تک دیکھتے ہیں کونسا پرندہ دور تک دیکھتا ہے شاہین فیلکن یہ پرندے کتنا دور تک دیکھ سکتے ہیں میلوں دور تک دیکھ سکتے ہیں بہت تیز نگاہ ہوتی ہے ان کی اسی لئے یہ بہت اونچے اڑتے ہیں تو جن لوگوں کی سوچ بلند ہوتی ہے اڑان اونچی ہوتی ہے ان کی نگاہ بھی تیز ہوتی ہے اور دور تک دیکھتی ہے وہ دورس ہوتے ہیں یا دور اندیش ہوتے ہیں دور اندیش far sighted اور کچھ لوگ short sighted ہوتے ہیں چڑیا جتنا دل رکھتے ہیں اور چڑیا جتنی پرواز ہے نا ایسی دو ترہ کے لوگ تو کچھ لوگوں کی پرواز کہاں سے کہاں تک ہے دنیا سے دنیا تک بس صرف دنیا کی سوچتے ہیں اوپر نہیں اٹھ سکتے وہ چڑیا کو اگر آپ کہیں وہ بہت اونچا جاؤ وہ نہیں جا سکتی کیونکہ اسے نیچے نظر ہی کچھ نہیں آتا پھر سامنے بھی کچھ نظر نہیں آتا وہ فضاء میں گم ہو کر رہ جائے اسے اوپر جانے میں حلاقت نظر آتی لیکن شاہین یا اس قسم کے اس نو کے جو پرندے ہوتے ہیں ان کی نگاہ تیز ہوتی ہے وسیع ہوتی مضبوط آساب کے مالک ہوتے ہیں بلند نگاہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں وہ صرف دنیا کے فائدے نہیں دیکھتے کسی کام میں یہ دیکھتے ہیں ہماری آخرت کا فائدہ قسم ہے وہ چھوٹے فائدے نہیں دیکھتے وہ کیا دیکھتے ہیں بڑا فائدہ قسم ہے اب آپ دیکھئے شاہین کا شکار کون کرے گا اور چڑیا کا کون کرے گا چڑیا کس کا شکار ہو جائے گی بڑے پرندوں کا لیکن شاہین کسی پرندے سے شکار نہیں ہوتا تو شیطان بھی کس کو شکار بناتا ہے چڑیا دل لوگوں کو چھوٹے چھوٹے نقصان پر رونے بیٹھ جائیں چھوٹے چھوٹے بات کو مسئلہ بنا لیں اپنی انا کا چھوٹے چھوٹے باتوں پر وہ تعلقات خراب کر کے بیٹھ جائیں ناراضگیاں دل میں لے کے بیٹھ جائیں گرہیں باندھ کے بیٹھ جائیں ایسے لوگ بڑے کام نہیں کر سکتے تو شیطان بھی عموماً کن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے چھوٹی سوچ بالوں پر اور وہ انہیں دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے دکھا کے ان میں اتنا الجھاتا ہے اتنا ان کا وقت ضائع کراتا ہے کہ ان کے پاس بڑے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا آخرت کی سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں بچتا تو وہ ایک بہت سخت نقصان دے کام کراتا ہے پھر بس و سا ڈال کے کہ ترجیحات کا تعین نہیں کرنے دیتا پرائیٹیز نہیں فکس کرنے دیتا کہ کیا چیز زیادہ ہم ہے ہمارا اصل مسئلہ تھی یہی ہے نا ہم کچھ کام نہیں کر پاتے بس کبھی کچھ کرنے لگ جاتے کبھی کچھ ترجیحات نہیں قائم کر پاتے اقل مند انسان ہمیشہ کام کرنے سے پہلے اپنی ترجیحات کو دیکھتا ہے میری پرائیٹی کیا ہے میرے لئے زیادہ اہم کیا ہے میرے لئے زیادہ ضروری کیا ہے مجھے اس وقت میں کیا کرنا چاہیے مثلا آپ یہاں اس وقت بیٹھے ہیں آپ کی اس وقت پرائیٹی کیا ہونی چاہیے کہ ایک اس طرح سے فائدہ اٹھا لیں اب اگر آپ بیٹھے یہاں ہوں اور کوئی اور کتاب کھول کے اپنا ہی پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کیا کر رہے ہیں اپنا وقت زیادہ کر رہے ہیں آپ کی آنے کی کیا ضرورتی کیوں تکلیف فرمائیے آپ نے گھر ہی بیٹھے رہتے کہیں اور جا کے پڑھ لیتے کتاب تو اس وقت کا تقاضی کیا ہے اس وقت سے پورا فائدہ اٹھانا اور ترجیح آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اب ہم جہاں آئے ہیں وہاں سے فائدہ اٹھائیں اس کتاب سے ہم گھر جا کے بھی فائدہ اٹھا لیں گے یہ سوچ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے اور اسی وجہ سے کنفیوزن ڈیسیئن لی لے پاتے اور جو لوگ ڈیسیئن لی لے پاتے پھر وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے تو عموماً شیطان کے زیر اثر ہم ترجیحات نہیں قائم کر پاتے مومن کے لئے ڈیسیئن لینے آسان ہوتے ہیں کیوں؟ وہ ہر چیز میں ایک چیز دیکھتا ہے اور وہ کیا؟ میری آخرت کا فائدہ کس میں ہے اور جس میں اس کو اپنی آخرت کا فائدہ نظر آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس طرف چل پڑتا ہے تو یہ بھی شیطانی وساویس ہوتے ہیں رجس ہوتی ہے کیونکہ وہ کیا چاہتا ہے؟ ہم کوئی اچھا کام نہ کر پائیں اس دنیا میں ہم اتنے مشغول رہے ہیں ایسی غیر متعلقہ ارائلیمنٹ فضول باتوں میں الجے رہے ہیں الجے رہے ہیں الجے رہے تاکہ اصل کام چھوٹے رہیں چھوٹے رہیں چھوٹے رہیں یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے پھر لمبی لمبی آرزویں دلاتا ہے شیخ چلی جیسے خواب دکھاتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان پھر جو آج کا کام ہے وہ کری نہیں پاتا اگر آپ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور حقائق کو پیس نہیں کرتے تو بھی کچھ نہیں کر پاتے پھر سوچ منفی کر دیتا ہے کیسے سوچ منفی ہوتی؟ مثلا کسی نے مجھے لکھا کہ آپ نے اتنا پڑھا دیا کہ سچوریشن پوائنٹ آ گیا ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پانی میں چینی ملا دی جائے تو پھر وہ ایک پوائنٹ آتا نا سچوریشن کا جب اور چینی اس میں نہیں گھلتی تو ان کا خیال یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کے اوپر سچوریشن پوائنٹ آ گیا اب آپ ان کو اور کچھ بھی پڑھائیں گے فائدہ نہیں کیونکہ اب ان کے اندر اور نہیں کچھ جانے والا دلیل تو بہت اچھی ہے دیکھا جائے تو بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اتنا کچھ دے دیا گیا کہ اب اور کیا دیا جائے گا آپ کو لیکن میں اس کو ایک دوسری نظر سے دیکھتی ہوں اور وہ کیا ہے کہ ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق لیتا ہے کچھ لوگوں نے خود کو چینی والا پانی بنا لیا اور کچھ نے اپنے اندر اتنا ظرف رکھا ہوا ہے جو اتنا وسیح ہے اتنا بڑا ہے کہ جس کو جتنا بھی بھر دیں کیا ہوگا وہ تو مر کے بھی نہیں بھرے گا یاد رکھئے طالب علم کی زندگی میں کہیں سچوریشن پوائنٹ نہیں آتا آپ جاہے تو اختلاف کریں مجھ سے مجھے کوئی اتراز نہیں ضرور کریں آپ نے اختلاف کیا تو میری سوچ نے بھی کام کیا اگر آپ اختلاف نہ کرتے تو شاید میں بھی زیادہ بہتر نہ سوچ سکتی اور آپ کو تصویر کے دوسرا رخ نہ دکھا سکتی تو یہ جو علم کے لینے کی طلب ہے ایک طالب علم کی پہچان کیا ہے کہ وہ علم سے کبھی سہراب نہیں ہوتا اور خاص طور پر قرآن کا علم اس کے بارے میں کیا آتا ہے حدیث میں کہ علماء اس سے کبھی سہر نہیں ہوں گے جتنا چاہیں پڑھ لیں اور پڑھا دیں ختم ہی نہیں ہوگی اس کی باتیں لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادَ لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْتَنْ فَدَكَلِمَاتُ رَبِّي یہ تو وہ علم ہے آپ کو دنیا کا علم تھوڑی لینے بیٹھے ہیں یہاں کہ آپ کا سیچوریشن پوائنٹ آگیا ہے پھر اسی طرح پانی کو بھی گرم کیا جائے تو سپر سیچوریٹڈ ہو جاتا ہے اور اس میں مزید وسط پیدا ہو جاتی تو آپ کو بھی اتنا تپایا تڑپایا جا رہا ہے کہ اور زیادہ اس کی وسط بڑھتی جاری ہے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ دو بھوکے کبھی بھی سہراب نہیں ہوتے ایک دنیا کو چاہنے والا اس کا کوئی سیچوریشن پوائنٹ نہیں ہوتا اور دوسرا آخرت کا چاہنے والا تو جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو خیال ڈالنا ہے اس طرح کا خیال آنا چیزوں کو ایک کام کو منفی بنا کے پیش کرنا تاکہ ہم اس سے اکتا جائیں اور ہم وہ کام چھوڑ بیٹھیں یہی سے تو استقامت اور ارادے کی کمزوری ہوتی ہے کہ نہیں ارادے کب کمزور ہوتے ہیں ہمارے آدم علیہ السلام کے لیے اس نے ارادہ کمزور کیسے کیا تھا اوپر سے نہیں پتے ہلائے تھے نیچے سے جڑے ہلائی تھی شیطان ایسے ہی کرتا ہے جڑے ہلاتا ہے ہماری بنیاد ایک ابزور کرتا ہے ارادہ کہتے ہیں کس کو ہیں لم نجد لہو ازما ارادہ کس کو کہتے ہیں ارادہ کا لفظ کس سے نکلے ہیں ارادہ یوریدو سے چاہنا چاہت چاہت کی کوئی لیمٹ ہوتی نہیں ہوتی نا اچھا چل یہ نہیں ہوتی اب آپ دیکھیں ارادہ کہتے ہیں سچی نیت کو نیت کیا ہوتی ہے پکا ارادہ مضبوط عظم اور مضبوط عظم کیا آتا ہے سچی نیت خالص نیت تو جب کسی کام کے کرنے میں آپ سنجیدہ ہو جاتے ہیں نیت خالص ہو جاتی ہے پھر آپ کا عمل اور مضبوط ہو جاتا ہے اور گڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو شیطان ہمیشہ وقتی فائدے عارضی فائدے وقتی راہتیں وقتی آرام یہ دکھا کے ہمیشہ ہمارے ارادے کمزور کرتا ہے کبھی بھی آپ سوچ لیں کہ آپ نے ایک کام کرنے کا ارادہ باندھا وہ کیوں ٹوٹا تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے کیونکہ یہ ہم سب کی بڑی سخت کمزوری ہے اکثریت کی یہ مشکل ہے کہ ارادے بانتا ہوں توڑ دیتا ہوں تو اس مشکل پہ کہا وہ پانا چاہیے نا ورنہ تو کوئی کام نہیں کر سکیں گے آپ ورنہ تو پانچ وقتی نماز بھی بھاری ہے تو ارادے کی مضبوطی عبادت میں بھی اپنے مقصد کی حصول میں بھی ہر چیز میں بہت ضروری ہے کامیابی ہو نہیں سکتی جب تک آپ کے اندر ارادے کی مضبوطی نہ ہو اور ارادے کی مضبوطی کب آتی ہے جب آپ کے اندر کسی چیز کی طلب بڑھتی ہے سچی پیاس ہوتی ہے جب آپ کو پھر تو آپ اپنے لینے دوسروں کے لیے بھی دوبارہ کونے میں اتر کر موزے میں پانی ڈال کے بھی لا دیتے ہیں وہ ایک عورت تھی نا جس کی بخشش صرف ایک کتے کو پانی پلانے پہ ہوئی تھی بظاہر دیکھنے میں یہ بڑا معمولی کامی معمولی نہیں ہے اس کو پیاس لگی تھی پانی نہیں تھا کوئی چیز نہیں تھی کونہ نظر آ وہ نیچے اتری پانی پیا اور جب اوپر آئی دیکھا ایک کتہ ہاں پر ہے اب سوچنے لگی یہ کیسے پانی پیے بچارا ہم جیسا کو ہوتا تو کہا ہماری بلا سے جائے جہنم میں ہم جا رہے ہیں گھر ٹائم نہیں ہمارے پاس لیکن وہ کیا ہوئی دوبارہ اتری نیچے اتر کے اس نے موزے میں پانی ڈالا چمڑے کے موزے میں اور پانی اوپر لائی اور اس کو پلایا اللہ کو یہ کام اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا ایک عمل دھیروں عمل پر حاوی ہو گیا اس میں کیا چیز تھی پیچھے اگر اس کا ارادہ کمزور ہوتا ہم لوگ بھی لوگوں پر ترس کھاتے ہیں ہائے بچارا اس کو کتنی ضرورت ہے کتنا بیمار ہے اور دوسرے علم ہے ہم اپنے ارادے ایک دفعہ نیت بھی کر لیتے ہیں ہم یہ کام کریں گے وقت گزرتا ہے جز بار تھنڈے ہوتے ہیں اور ہماری نیت بھی تھنڈی ہو چکی ہوتی ہے سچی نیت نہیں ہوتی نا سچی کمیٹمنٹ ہو سچی نیت ہے تو وہ نہیں تھنڈی پڑتی سچی محبت نہ گرمی نہ سردی نہ تکلیف نہ تنگی کسی صورت تھنڈی نہیں پڑتی پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ بھاڑ میں جائے گی ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ سنجیدہ ہیں نا سیریس ہیں مخلص ہیں سچی چاہت رکھتے ہیں نہ اس پہ موسم اثر انداز ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور چیز یہ اس مضبوط درخت کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جن کے اوپر سردی آئے گرمی آئے توفان آئے آندھیا آئے کچھ بھی ہو اگر جڑے مضبوط ہیں اس کی نیت کس کے برابر ہوتی ہے نیت کہاں ہوتی ہے اندر ہوتی ہے نا ارادہ بھی کہاں ہوتا ہے اندر ہوتا ہے وہ گہری جڑے ہیں نا اگر درخت کی تو کوئی آندھی توفان اس کو نہیں ہلا سکتی سخت سردی میں بھی وہ بچارہ سردی سہ سہ کے ادھری کھڑا رہتا ہے سخت گرمی میں بھی جلتا نہیں نہیں کھڑا ہوتا ہے یہ ضرور ہے کہ بہار آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہرا بھرا ہو جاتا ہے یعنی محول ملتا ہے موافق ہوا ملتی ہے تو اس کے اندر قدرتی طور پر ایک جو بناتا ہے لیکن اگر موافق ہوا نہیں ہوتی تو یہ نہیں کرتا کہ جل گئی رہ جائے ختم ہی ہو جائے ختم نہیں ہوتا یعنی ارادے میں کمزوری تو ہو سکتی لیکن ارادہ ختم نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا کبھی ارادہ زیادہ پکا ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی بہار ہوتی ہے اس پر کبھی خزاں ہوتی ہے لیکن اصل نہیں کٹتی جنڈ نہیں کٹتی اس لیے وہ قائم رہتا ہے یہاں ہمارے ہاتھ موسم اتنا سخت نہیں ہوتا نہ سردی اتنی سخت نہ گرمی اتنی سخت لیکن آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں آپ نے اگر کبھی اس میں آتا ہے نا مومن کی مثال کیسے ہوتی کجور کے درخت کی طرح شدید تپتی لو میں بھی سخت سے سخت گرمی میں بھی وہ کیا ہے ایور گرین وہ نہیں جلتا وہ اپنے پتے نہیں جھاڑتا تو بعض مومن کجور کے درخت ہی کی طرح ہوتے ہیں اور بعض کبھی پیلے بھی ہو جاتے ہیں کبھی پتے جھڑ بھی جاتے ہیں پھر پتے آ جاتے ہیں ڈاوان ڈول رہتے ہیں لیکن چلتے رہتے ہیں اکھڑتے نہیں جڑ نہیں کٹتی ان کی تو اسی طرح مختلف لوگوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کچھ لوگ اصول کے پابند ہوتے ہیں جن کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں کچھ میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہیں مگر رستہ نہیں وہ چھوڑتے ٹھیک ہے تو لم نجد لہو ازما ازم ختم نہیں ہونا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو سارے عمال میں مشکل ترین عمل کون سا لگتا ہے اپنی نیت پر کھابو رکھنا کہ نہیں سفیان سوری کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس چیز کا علاج کرنے میں مجھے مشکل پیش آئی وہ میری نیت اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے منٹ منٹ پر فسل فسل جاتی ہے اور شیطان بھی کہاں آکے حملہ کرتا ہے وہیں کرتا ہے نیت کو متاثر کرتا نیت خراب کرتا ہے نیت بدل دیتا ہے نیت بدل گئی وہ کہتے ہیں اس کی نیت خراب ہو گئی اس کی نیت خراب ہو گئی سوچ بدل جاتی جب سوچ بدل جاتی تو انسان کے سارے رویے اور عمل اور بھاگ دوڑ اور کوشش ہر چیز بدل جاتی تو اس لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ اپنے ارادے یعنی پختہ نیت ارادہ اصل میں ہے ہی سچی نیت کا نام اس کو خالص کرنے کی طرف توجہ رکھے اور شیطان کا وار بھی وہیں آکے ہوتا ہے نیت کہاں ہوتی ہے نیت کا مقام کیا ہے ارادے کا مقام کیا ہے شیطان کا وار کہاں ہوتا ہے وہ بھی وہیں آتا ہے جڑے ہلاتا ہے جڑے تو انسان کچھا پڑ جاتا ہے پھر کمزور پڑ جاتا ہے تو سوچ کو منفی نہ ہونے دیں کبھی منفی سوچ ارادے کمزور کرتی ہے اور منفی سوچ شیطانی وسوسہ ہوتی ہے پھر شیطان اپنے آپ کو بڑا اچھا دکھاتا ہے ہمیں اجب پیدا کرتا ہے اندر انسان کے تم کتنے اچھ جھوٹے وعدے کرتا ہے جھوٹی آرزویں دلاتا ہے وہ چیزیں ہمیں سجھاتا ہے جو ہونے والی نہیں ہوئی نہیں سکتی اپنی خوبیاں اور دوسروں کے عیبوں پر نظر کرواتا ہے لوگوں کے بارے میں بدگمان کرتا ہے وسوسے ڈال ڈال کے اس کا یہ مطلب ہوگا اس کا یہ ارادہ ہوگا اس کی یہ نیت ہوگی اس کا یہ یعنی اوروں کی نیت پر شک کرواتا ہے پھر اس طرح نیکی پر فخر اور غرور کرواتا ہے تھوڑا سا کام کر کے بس خوب اشتہار نیکی کے چھوٹے مماکے کو حکیر کر کے دکھاتا ہے یہ بھی شیطانیوار ہوتی تاکہ ہم اس موقع کو گما دے علاقہ ہمیں نہیں پتا کہ کس عمل پر ہماری بخشش ہو جائے ہی ہم سمجھتے ہیں بخشش کے لیے بڑے عمل ضروری ہیں ٹھیک ہے وہ فرائض اپنی جگہ دیکھئے اگر چھوٹے عمل کو اہم قرار دیا جارہا ہے تو اس کا پھر آپ یہ مطلب نہ لے لیں کہ آپ نے تو بڑے بڑے عمال کو یا آپ نے بے قدرہ کر دیا یہ نہیں ہے مقصد اس کا مقصد یہ ہے کہ بڑے کو تو انسان ویسے ہی امپورٹنس دیتا ہے کہ بھی یہ بڑا اہم کام ہے لیکن چھوٹوں کو امام طور پر چھوٹے کاموں کو کیا سوچ کے چھوٹ دیتے ہیں چھوٹی سی بات ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسی ہوتا نا تو شیطان چھوٹی نیکیاں نہیں کرنے دیتا کہتا ہے خیر ہے اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا یہ کوئی اتنے ضروری تھوڑی ہے پھر کیا ہو تو جڑے آپ دیکھیں نا کچھ جڑے تو بڑی ہوتی ہیں اور کچھ جڑے بلکل کیسی ہوتی ہیں باریک ہوتی ہیں کیسی باریک کبھی آپ کسی بھی پودے کی جو چھوٹا سا ہو جڑ نکال کے آپ دیکھیں تو بلکل باریک دھاگوں کی طرح اور بعض جڑے تو وہی نیچے ہی رہ جاتی ہیں نکلتی بھی نہیں ہیں وہ زمین ہی کی غذا بن جاتی ہیں دوبارہ یعنی بعض لوگ تو بڑے بڑے کاموں کے انتظار میں اپنی زندگی گما دیتے ہیں اور وہ کبھی دن آتا ہی نہیں کہ جب وہ کوئی بڑا کام کریں اور وہ شیطان کے پندے میں پس جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے کہ ایک اور پہلے سے تھوڑی سی اس پر بات کرنا چاہوں گی کہ عظم کا تعلق کسی عمر سے نہیں ہوتا کسی خاص عمر سے اس کا تعلق نہیں ہوتا کسی خاص جن سے تعلق نہیں ہوتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے عورتوں کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں اور مردوں کے نہیں یا بچوں کے ہوتے ہیں اور بوڑوں کے نہیں یا جوانوں کے ہوتے ہیں یا فلان کے نہیں عظم کا تعلق انسان سے ہے عمر、 رنگ、 علاقے اور ان چیزوں سے نہیں ہے آپ دیکھیں کہ بعض بڑی عمر کے لوگ بھی بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں اور بعض بزرگ لوگ کیا سوچتے ہیں اچھا یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے جو بزرگوں کو بزرگی کی شکل میں دیتا رہتا ہے کہتے ہیں اب تو تم بڑے ہوگے تمہاری عمر گزر گیا اب کیا پڑھنا تم نے اب کیا کرنا اب تو بہاریں گزر گئی اب تو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے لیکن کچھ لوگ کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتے ایک خاتون کے بارے مجھے بتایا گیا ماتیماتکس کی ٹیچر ہیں پچھتر سال ان کی عمر ہے صبح نو بجے سے رات نو بجے تک میٹس پڑھاتی ہیں پچھتر سال کی عمر میں نائن ٹو نائن عمر کتنی ہے سیون ٹو فائیو سبجک دیکھیں کوئی کوئی ہے نا قرآن پڑھا ہے چلو پھر بھی کوئی انسان کہتا ہے قرآن کا تو اپنا ایک لطف ہے لیکن ماتیماتکس جام طور پر ویسی عورتوں کو اتنا پسند نہیں ہوتا یہ بھی ایک خیال ڈال لیا اپنے دل میں حالانکہ اگر آپ ایک چیلنج سمجھ کے کسی چیز کو لیں تو کچھ بھی کر سکتے اللہ کے فضل اور ازن سے بہرحال تو ان کے بارے پتے چلا کہ وہ نہ صرف یہ کہ بچوں کو پڑھاتی ہیں بلکہ میٹس پڑھاتے ہوئے بھی بچوں کی تربیت کرتی رہتی ہیں اور ان کو اچھے پوزیٹیو مصبت خیال دیتی رہتی ہیں کتنی بڑی بات ہے لیکن ہم ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں جوانی میں ہی ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح ایک انگریزی شاعر ہے رابرٹ براؤننگ سیونٹی سیون یئرز کی عمر میں اس کا انتقال ہوا اور جس دن ان کی شاعری کی آخری جلد شائع ہو رہی تھی یعنی آخر عمر تک وہ کام کرتے رہے برنارد شاہ کے بارے میں تو سب نہیں سن رکھا ہوگا انہیں بھی کیا ملا تھا نوبل پرائز عدب میں لٹریچر میں نائنٹین ٹوئنٹی فائیو میں نوے سال تک لکھنے کا کام کرتے رہے نائنٹی یئرز تک مولانا وحید الدین ان کی عمر بھی شاید ایٹی فائیو یئرز ہے اور ابھی تک وہ لکھتے ہیں ابھی تک لکھتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں سب کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے ہیں انہیں ایٹی فائیو ان کو وہ خود ملی اور ذہنی طور پر انتہائی الیرٹ ہیں ہم سے زیادہ بہتر الیرٹ ہیں پھر اسی طرح پیکاسو کا نام سنو انہوں نے نائنٹی ون ہیئرز تک فن کی دنیا میں انویشنز کی ہیں اور تخلیقی کام کی ہیں یعنی کریئیٹیو قوت بنے رہے نائنٹی ون ہیئرز تک اپنی ایج کی اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں آپ کے آس پاس بھی لیکن یہ انہی لوگوں کی مثالیں ہوتی ہیں جن کے کیا مضبوط ہوتے ہیں ارادے عظم جن کا دل جوان ہوتا ہے جن کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں کبھی یہ نہ سوچیں اب تو میں بوڑی ہو گئی ہوں ذہن کے ساتھ ہوتا ہے آپ اس دن بوڑے ہوں گے جس دن آپ نے اپنے آپ کو بوڑا کہنا شروع کر دیا پھر آپ کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے اب آپ یہ کہیں گے یہ تو سیلف ڈیسپشن ہے تو دھکہ ہے اپنے آپ کو آپ بوڑے ہو گئے ہیں پھر آپ کہتے ہیں میں بوڑا نہیں تو ٹھیک ہے جسم انسان کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے مگر جو ہماری روح ہے اور جو ہمارے اللہ نے ہمیں سوچنے کی قوت دی ہے یہ اور قوتیں دی ہیں وہ اس سے کہیں اوپر ہیں پھر اسی طرح بعض وقت ہم یہ بہانہ کر دیتے ہیں ہم مصروف بہت ہیں ہمارے پر کام بہت ہیں ہماری جاب کی آورز بہت لمبے ہیں یہ کسی نے ایک اپنا تجربہ لکھا یہ کہتے ہیں میں گھر جا رہی تھی تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے کچھ بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو ان کو بڑا تجسوس ہوا کہ کون پڑھ رہا ہے اور کون پڑھا رہا ہے جا کے ان کو سلام کیا اور پوچھا ان سے کہ بھی آپ کون ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ہم سوشیالوجی کے سٹوڈنٹس ہیں اور ابھی ریسنٹلی ہم نے امے کیا اور ہم ایک گروپ ہیں اور ہم اسی طرح کے بچوں کو جو بزاروں میں بھیک مانگتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور کھانے کو نہیں ان کے پاس یا اور نہیں تو ان کو ہم یہاں پڑھاتے ہیں اور ان میں سے ایک لڑکی بھی تھی جن کی جاب کے ٹائمنگ شام چھے بجے تک تھے لیکن اس میں سے بھی شاید وہ اپنی بریک کے ٹائم پہ یا جو بھی ان کو ٹائم ملتا اس میں آکے وہ پڑھاتی تھی اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایسی اچھی مثالیں موجود ہیں کہ جن کے اندر خیر کا جذبہ ہے گئے گزرے معاشروں کے اندر بھی خیر والے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں اور جن کے اندر انسانیت کی بھلائی اور ایک تڑپ ہوتی اب ان کو کس نے سکھایا کہ یہ کام کرے ان کے اندر کی تڑپ نے ارادہ ان کے اندر تھا ایک معاشرے کی تبدیلی کے لیے کوئی کام کرنا ہے انہوں نے اس کا انتظار نہیں کہ ہاں کسی یونیورسٹی میں پروفیسر بن کے ہی کچھ کام کریں سٹریٹ چلڈرن کو بھی اگر آپ کسی درخ کے نیچے بٹھا کے کچھ سکھا رہے ہیں اور ازانہ اگر آپ ایک گھنٹہ بھی ان کو پڑھا رہے ہیں تو آپ ان کی سوچ کو کتنا بدل سکتے کوئی علم کے بغیر تو سوچ میں تبدیلی آنی سکتی ہماری ایک سٹوڈن کے بارے میں کسی نے بتایا کہ وہ آج کل جا رہی ہیں جگی والوں کے پاس اور انہوں نے جا کر ان لوگوں سے بات کی عورتوں سے مردوں سے بچوں سے اور ان کو دین کے بارے میں بتایا تو وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں کون آتا یہ دین سکھانے اور بتانے ہمیں تو کوئی نہیں پوچھتا کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہماری یہ دین سکھانے کی بھی ساری ایکٹیوٹیز صرف محدود ہو جائیں پڑھے لکھے لوگوں تک تو ان پڑھ لوگوں کو کیا خصور ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پڑھے لکھے لوگوں کو دین سکھایا تھا کس قسم کی سوچ ہے ہماری دین کس کے لیے صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں سب کے لیے ہمارے گھر کے اندر ان پڑھ لوگ ہو سکتے ہیں ہمارے محلے میں ہو سکتے ہیں ہمارے شہر میں ہو سکتے ہیں ہمارے ملک میں ہو سکتے ہیں جگیوں میں لوگ ہو سکتے ہیں کوئی کہیں بھی ہو اللہ کی مخلوق ہے محترم ہے اللہ کے رسول تو ساری انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے تھے وہ مخصوص طبقات کے لیے نہیں آئے تھے لہذا فرض بنتا ہے کہ سب طبقات تک دین کی روشنی جائے تب ہی معاشرے کے اندر ایک خوشکوار تبدیلی آئے گی تو جس کو نیکی کمانی ہوتی ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے اور پھر اس پر استقامت کیسے اختیار کرتا ہے ارادے کی پختگی سے کہ مجھے تو نیکی کمانی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میں درخت کے نیچے پڑھاؤں میں سڑک پہ پڑھاؤں میں گھر میں پڑھاؤں میں کسی یونیورسٹی میں پڑھاؤں نہیں وہ یونیورسٹی پہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ بھی سٹریٹ چلڈرن کو پڑھا سکتا ہے اگر ہمارے سارے پڑھے لکھے لوگ صرف اتنا سا ہی درد پیدا کر لیں جو ان کے آس پاس ان کی ریچ میں کوئی ان پڑھا بلالیں اس کو پیار سے بٹھائیں جو آتا ہے ٹھیک ہے جو نہیں آتا اس سے آگے شروع کرا دیں ہم سب کر سکتے صرف توجہ چاہیے درد دل چاہیے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے پھر ان کے رستے میں طوفان آئیں آندھیا آئیں مشکلات آئیں جو انہوں نے ارادہ کر لی ہے نا بس کر لی ہے پھر کوئی نہیں انہیں ہلا سکتا ہم اس اکثر لوگ دین پڑھ کے پھر آگے کوئی خدمت دین کی نہیں کرتے ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں ابھی کچھ سمجھ نہیں آرہی ابھی ذرا ہم پلاننگ کر لیں گے تو پھر کچھ کریں گے تو بات یہ ہے کہ معلوم نہیں کتنے دن دنیا میں ہیں اور کتنے نہیں یہ کسی نے ایک اچھا چارٹ بنا کے دیا تھوڑا سا اس کو بھی شیئر کر لیتی ارادہی سے متعلق اتفاق سے یہ لکھتے ہیں کہ ارادے کا پختہ انسان شیطان کے وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا ارادے کی پختگی نیکیوں کے رستے پہ دوڑا دیتی ہے اور گناہوں سے بچا لیتی ہے انسان کے اندر محنت کا جذبہ بھی ارادے کی پختگی سے آتا ہے وہ کسان کی طرح گرمی سردی کا مقابلہ کرنے والا اور اپنے کام میں کمیٹڈ ہوتا ہے اس کے اندر توقل کی صفت پیدا ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھئے کہ جب کوئی کام آپ کرنے لگتے ہیں اس میں رسک ضرور انوالو ہوتا ہے ایک فیکٹ ہے لائف کا ہر نئے کام میں رسک ہوتا ہے کوئی نیا بزنس شروع کرے رسک ہوتا ہے نا کوئی بھی نیا کام آپ شروع کریں گے رسک ضرور ہوگا اس میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے اگر وہ کسی مریض کا علاج کر رہا ہے اور مریض شفایاب نہ ہو فوت ہو جائے اس کے ہاتھ سے تو بھی وہ حمت نہیں ہارتا پریکٹس چھوڑ نہیں دیتا وہ کیا کرتا ہے اگر ہر ڈاکٹر اپنی کامیابی کا کرائٹیریہ یہ بنا لے کہ اس کے ہاتھوں کوئی مرے گا نہیں تو جب تک وہ کام کرے گا تو کوئی کام نہ کر سکے ڈاکٹرز دن رات اپنے ہاتھوں غلطیاں ہوتے مریضوں کے اوپر غلط دمائیاں جاتے ریاکشن ہوتے مرتے مراتے دیکھتے اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں وہ کام چھوڑ دیتے ہیں پریکٹس چھوڑ دیتے ہیں ریزائن کر دیتے ہیں پریکٹس نہیں غلطی سے بھی سیکھتے ہیں غلطی کی صلاح کر کے اور کام شروع کر دیتے ہیں تو میں ہی سوچتی ہوں کہ دنیا کے چاہنے والے دنیا میں کمال حاصل کرنے والے پختہ ارادے رکھتے ہیں ان کے ہاتھوں کوئی چیز الٹ جائے سیدھی ہو جائے اپنے مشن کے لئے ان کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں ایک مجھے سمجھ نہیں آتی آخرت کے چاہنے والوں کے ارادے کیوں کمزور ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں من اراد الاخرت من اراد الاخرت وسعالہ سعیہا جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا کہ میں نے آخرت کی کامیابی حاصل کر کے چھوڑنی ہے اور اس کے لئے کیا کیا پھر سعالہ سعیہا اس کے لئے کوشش شروع کر دی کتنی کوشش ایک ٹرائے دو ٹرائے ناکامی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا سعالہ سعیہا اتنی کوشش جتنی کے کوشش کرنی چاہیے مطلوب ہے اس کے لئے من اراد الاخرت وسعالہ سعیہا وہو مؤمنن تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے فَأُلَئِكَ کَانَ سَعَيْهُمْ مَشْكُورًا جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا آپ بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے آخرت کی کامیابی حاصل کر کے چھوڑنی ہے ہر قیمت پر آخرت میں کامیاب ہونا ہے وَسَعَالَهَا سَعَيَہا اور اس کے لئے ایسی کوشش کی جیسی کرنی چاہیے کیونکہ صرف ارادے کافی نہیں ہوتے جب تک ان کو عملی جامعہ نہ پہنایا جائے آپ اگر کھانے کا ارادہ ہی فرماتے رہیں تو پیٹ نہیں برتا جب تک سَعَالَهَا سَعَيَهَا نَهُ اور اس کے ساتھ وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور ایمان میں تو ہے ہی ارادے کی پختگی فَأُلَاهِكَ كَانَ سَعَيُهُمْ مَشْكُورًا ایسے لوگوں کی کوششیں قابل قدر ٹھہرتی ہیں ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدردانی کی جاتی ہے تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوششیں کسی نتیجے پر پہنچیں ریزلٹ اورینٹیڈ ہوں تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے ارادہ مضبوط اور کوشش مسلسل جہدے مسلسل اچھا یہ چیز آتی کیسے ہے ارادہ کب مضبوط ہوتا ہے جب انسان کے اندر یقین پختہ ہوتا ہے کہ میری کامیابی کا رستہ صرف یہ ہے اس کا یقین پکہ ہوتا ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے جب تو ایمان کی مضبوطی ارادے کی مضبوطی کا سبب بنتی جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آخرت کی کامیابی کن کن کاموں میں ہے تو آپ کیا کریں گے ہر صورت وہ کام کرنا چاہیں گے جس کو یقین ہوگا پھر وہ کیا کرے گا اس کا عمل کیا ہوگا جس کو اس آیت پر یقین ہوگا کہ من آرد عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ذَنْكَ جس نے میرے ذکر سے مو موڑا اس کے لیے میں دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا جو اس آیت کو مان جائے اس پر یقین کر لے ختم کر دے گا کر سکتا ہے وہ نہیں کیوں اس کو پتہ ہے کہ یہی ایک آخری بس ہے جو میرے گاؤں کو جاتی ہے اگر میں اس پہ نہ بیٹھا تو لوٹ جاؤں گا مارا جاؤں گا تو وہ بس چھوڑ دے گا اگر اس کو اندر سیٹ نہ ملی تو وہ کدھر جائے گا چھات پہ چڑ جائے گا چھات پہ چڑا وہاں بھی جگہ نہیں تھی اب کیا کرے گا لٹک جائے گا چاہے اس میں رسک کی کیوں نہ ہو کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس رسک سے یہ رسک کم تر ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ ڈاکو پکڑ لیں ٹھیک ہے ہمارے ارادے کیوں کمزور ہیں کیونکہ ہم یقین نہیں آخرت کا موت یاد نہیں ہمیں یہ کسی نے لکھا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے اگزیکٹیوز کی چوبیس گھنٹوں میں ڈیوٹی لے لی جاتی ہے وہ آفس پہنچتے ہیں تو اتنی اجازت نہیں کہ کمپیوٹر تک ایکسس کر سکیں چابیاں بھی فوراں واپس میں سوچ رہی تھی کہ جسے یہ پتہ ہو کہ میں نے بھی اسی طرح کسی لمحے اگلی دنیا میں چلے جانا ہے اسی طرح کسی وقت میری موت آ سکتی ہے پرشتہ آ کر زندگی کی چابیاں واپس لے اور سب کچھ کام ٹھپ ہو جائے جس شخص کو یہ یقین ہو کہ کسی بھی وقت مجھ سے یہ چابیاں واپس لی جا سکتی ہیں اس کے دفتر میں جانے اور کام کرنے کا انداز بلکل مختلف ہوگا کیسے وہ کام اگلے دن پر چھوڑ کے نہیں آئے گا وہ اپنے سارے ریکارڈ حساب کتاب درست رکھے گا کہ کسی وقت بھی مجھ سے یہ سب کچھ چھن سکتا ہے اور مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجرموں کی صف میں جا کھڑا کیا جائے حالانکہ یہی اصل ایک مومن کی زندگی میں فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ جس شخص کو یہ پتہ ہو کہ موت یقینی ہے تو وہ ہر لمحہ اپنے آخرت کے لیے تیاری کرے گا اور جو اس پر ذمہ داریاں ہیں دنیا میں وہ ان کو ساتھ ساتھ پورا کرے گا آج کا کام کلپ نہیں چھوڑے گا یہ بھی تو تبدیلی کی ایک قسم ہے نا دنیا سے آخرت کی طرف تبدیلی اور اس تبدیلی کے بعد سین بالکل بدل جائے گا وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ